اسی طرح دوسری چیز کوئی بھی جو ہم لباس پہنے تو مردوں کے لئے تو یہ ہوگا کہ وہ سونے جو ہے لیشم کا نہ ہو اس میں سو نہ نہ ہو دوسرا جو بھی چیز ہم پہنتے ہیں خمیس ہو امامہ بانتے ہو یا جو ہے لنگی ہو یا پینٹ ہو پیجامہ ہو کچھ بھی ہو بہرہ جو بھی ہم ہوتے یا ہمارا کرتہ ہو یہ کوئی بھی چیز نیچے نہ لڑے لمبے لمبے جس طرح سے ایک زمانہ تھا بادشاہ یا آج بھی ہوتا ہے بادشاہ ہے بہت بڑے مہاراجہ فلا ہے تو ان کی لباس یہاں کچھ بانتے ہیں تو نیچے تک لڑتی ہے کئی خادم لے کے چلتے یا وہ گسرتے ہو چلتی ہے یا پھر اسی طرح لوگ جو مالداری کا اپنے دعویٰ کرتے ہیں مالدار ہمیں فلا ہے بتانا وہ اپنے لباس خوب نیچے کرتے ہیں تاکہ وہ لباس جس سے لڑتا ہوا چلتا ہے اور لوگ سمجھ جاتے ہیں بڑا مالدار انسان ہیں جیسا ہوتا تھا آپ کے زمانے میں لوگ اس کو کرتے تھے یا اس طرح ہے تو نیچے جو جا رہا ہے جو ٹکنوں سے نیچے ہو مردوں کے لئے ایسا لباس جس کو انسان لڑاتے ہوئے چلتا ہے جس کو گھسرتے ہوئے چلتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اس کی مالداری شان و شوقت تو یہ منع ہے پہلی چیز دوسرا اگر مرد ہو تو مرد اپنے لباس کو ٹکنوں سے نیچے نہ کرے چاہے لنگی ہو پتلون ہو پیجامہ ہو جو جو چیزیں بہران نیچے کی باننے کے الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ہر زمانے اور ہر علاقے کی چیزیں بدلتی جاتی ہے اور لباس بدلتا ہے تو وہ لباس جو ہے ٹکنے سے نیچے نہ جائے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس کے تعلو سے بڑی وعیت کی حدیث میں اور فرمایا تحبن جو ٹکنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں جائیں گا تحبن نیچے کا حصہ جو نیچے انسان پہنتا ہے دو کپڑو والا سسٹم ہے تحبن نیچے کے حصے کہیں گے چاہے لنگی ہوتی ہے پیجامہ ہوتا ہے پتلون ہوتا ہے پینٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو اگر وہ ٹکنوں سے نیچے جائیں گا تو وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گا تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لباس میں رشب نہ ہو اس کے بعد سونے کی کوئی چیز نہ پہنے مرد تیسرا اگر مرد ہو تو ٹکنے سے مردوں کے لئے کہہ رہا ہوں ٹکنے سے نیچے کوئی چیز نہ جائے شریعتنی حرام یاد رکھے اور اس کے تعلق سے بڑی وعیدے آئیے غلط فہمی اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ نہیں یہ تکبر کے بنیاد پر ہی ٹھیک ہے بس تکبر کے بنیاد پر کوئی کرے ایسے الفاظ سے بھی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر کے بنیاد پر جو اس کو رگڑیں گا اور جو غیر تکبر دونوں کے الفاظ بھی حدیث میں آدھا ایک تو یہ ہے کہ جو تکبر سے ایسا کریں گا اللہ اس پر کبھی رحم کی نظر نہیں دالیں گا مطلب لباس لمبا جو ٹکنے سے نیچے اور تکبر کی بنیاد پر کہ میں فلا ہوں میں فلا ہوں تو یہاں ہے ٹھیک ایک چیز یہ ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ جو یوں ہی کریں گا اس کے لئے بھی جہنم کی وعید ہیں اور جو تکبر کی بنیاد پر کریں گا اس کے لئے اللہ رحم نہیں کریں گا کبھی اس کی وعید ہے اور جو غیر تکبر کی بنیاد پر کریں گا اس کے لئے بھی جہنم کی وعید ہے اس لئے کہ اوپر جو حدیث میں نبی آپ کے سامنے پڑھیں اس میں کہاں تکبر اور غیر تکبر کے الفاظ ہے سیدھے الفاظ یہ ہے جو بھی تہبن ٹکنے سے نیچے جائیں گا وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گا سیدھے الفاظ ہے اس میں کوئی آپ نے فرق نہیں کیا اور ایک حدیث میں آگے آئیں گی انشاءاللہ اس میں یہ کیا تکبر سے جو کریں گا تو اللہ اس پر رحم کی نگائی نہیں دالیں گا یہ تو کم اس کا معاف ہو جائیں گا اس کو تو معافی نہیں کریں گا تو بہت سے لوگ سمجھیں صرف تکبر بنیاد ہے اس کی تکبر بنیاد نہیں یاد رکھیں یہ عام حالت میں بھی وہ درست نہیں اور خاص حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے ایک شخص آیا جس کا لباس بہت خراب تھا بالکل پرانے قسم کا پھٹا ہوا اور وہ آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے بھی یہ بات ہے کہ میں لباس کو اوپر رکھوں اس لئے کہ میں تو غریب ہوں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں اور کیا میرے لیے بھی بات ہے اور یہ بات یہ بات ہے جب بیان ہو رہی ہے صحابہ کے تعلقوں سے جب غربت کا بہت برا حال ہے اور ایک ایک کپڑا بھی نہیں پہننے کے لئے تب بیان کیا جارہا ہے کہ مت کرو ایسا بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ تیکہ لیے ہوئے تو اٹھے اور کہا کیا تیرے لیے میری اتبا لازم نہیں ہے وہ سب چھوڑ ہو تکبور ہے نہیں ہے تیرے کپڑے کیا تیرے لیے میری اتبا لازم نہیں ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبور تھا کیا آپ ویسے ایک دنیای اعتبار سے بہت مالدار انسان تھے نہ مالدار انسان تھے نہ اپنے آپ کو باشا سمجھتے تھے نہ باشاں جیسا سلوک کبھی آپ نے اپنے آپ سے کروائے لوگوں سے اور نہ ہی جو آپ کیا ایسے لباس تب بھی آپ پہن رہے ہیں اوچا تو اس سے کیا دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی کی سنت ہو گئی اب تکبور والا معاملہ یہ اضافی ہے اضافی ہے تو آپ نے فرمایا کیا میری اتبا تجھ پر لازم نہیں ہے کیا تُو سمجھتا میں کرتا ہوں پھر جب تُو نہیں کریں گا تو وہ بات سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ سنت ہے اس پر اتبا لازم ہے تکبور سے جو کریں گا اس پر اللہ رحم نہیں کریں گا مجھے تکبور نہیں ہے اور سوسائیٹی میں لوگ کیا بولیں گے تو پتہ چلا وہ لٹکانا سٹیٹس ہے تکبور ہیں لا پھر سمپل میں کہہ رہا ہوں نا اگر آپ کہتے ہیں تکبر میں نہیں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اوپر کیجئے لوگ بلتے ہیں اوپر نہیں کرتے تکبر ہے پھر ہی سمپل اور کیا وہ چھوڑ دیجئے وہ کون اور کیا اور تکبر غیر تکبر نبی کی اتباع کیا ہم پر لازم ہے نہیں ہے سب کہیں گے لازم ہے تو بس اس کے تحت تو کم از کم کر سکتے ہیں نہیں نہیں عبو بکرہ صدیق رضی اللہ عنہ ان کا ایزار جو ہے ٹکنے سے نیچے جاتا تھا تو اگر کوئی ان کی مثال دے تو میں کہتا ہوں مثال تو اچھی لائی آپ نے تو پھر ہو بہو ان جیسا ان کے لباس ہو اور بکرہ صدیق رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جنگیں چونکہ برحال آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ لڑتے رہے اس کے بعد جو آخری وقت میں جنگیں تھوڑی کم ہو گئی اور ویسی جنگیں نہ ہوئی جو ابتدائی دور میں اسلام کے اور جو ہے آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ طبیعت شاید ناسازی یا بیماری کی وجہ سے یا پھر جنگیں نہ ہونے کے وجہ سے آپ کی تھوڑی سی تھوڑا سا پیٹ بہر آ گیا جس کے وجہ سے ہونا یہ لگا کہ جو کپڑے آلریڈی تھے جو پیجا میں آلریڈی ہوں گئے ان کے یا جو بھی تیبن لنگی ہوتی تھی جو بھی ہوتا تھا بہر حال وہ ایسے ہو گئے کہ پیٹ چونکہ سامنے سے بڑا بہت تو تھوڑے نیچے اتر جائیں لگے جس کے وجہ سے وہ لٹک جاتے تھے تو لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ بڑا بولتے ہیں کہ تکنے سے نیچے ہونا فلاں ہیں اعو بکر کا کیا معاملہ ہے اور ان کے تعلیوں سے حدیث میں صاف الفاظ ہے کہ اعو بکر رضی اللہ عنہ ان کا صرف ایک پیجامے کا حصہ نیچے رہتا تھا دوسرے کو آپ خوش کے کیسا تو ایڈیس کر کے اوپر کر لیتے تھے تو اگر اعو بکر صدیق کی سنت فالو کرنا ہے تو ایک لمبا رکھنا پڑے گا اور ایک چھوٹا رکھنا پڑے گا ایک ٹکنے سے نیچے اور ایک ٹکنے سے اوپر رہتا تھا حدیث میں الفاظ ہے کہ اعو بکر کا ایک نیچے ہوتا چونکہ وہ ایک طرف سے موڑ لیتے تھے دوسرے طرف کا اتر جاتا تھا ادھر سے موڑے تو ادھر کا دونوں نہیں ہو سکتے ایک ساتھ یاد رکھی جو لوگ پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اور ان حالات کو بھی دیکھیں جن حالات ہو جن غربت میں اور جو کپڑے وہ پہنتے تھے اگر ایسا کرتے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو تکبر نہیں ہے تو ابو بکر کی زمانت تو رسول اللہ نے لے لی میری رافقی کون لیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو تکبر نہیں ہے تو ابو بکر کی زمانت تو رسول اللہ لے چکے میری اور آپ کی زمانت کون لیں گا بتائیے مجھے زامین ہوں گے نا رسول اللہ آپ نے فرما دیا صحابہ سے کہ ابو بکر کو تکبر نہیں ہے تو زمانت لے لی گئی ایک طرح سے ان کی اللہ کے پاس رسول اللہ زامین ہوگا اوہ کر کے کہ اس کو تکبر نہیں ہے میری زمانت اور آپ کی کون لینے والے بتائیے اور اگر ان کی سنت فالو کرنا ہے تو ایک اوپر اور ایک نیچے کرنا پڑے گا تو پینڈ کو ایک طرف سے گھوست دیجئے ایک طرح چھوڑ دیجئے آپ بلیں گے یہ تو اور خطر نہ ہوگی اس سے اچھا دونوں اوپر کر لو دیکھیں یہ تکبر کا نہیں صرف یہ اتباع سنت کا معاملہ ہے اور یہ بھی لباس کے عدب میں ہے کہ لباس ان چیزوں کو کھلا رکھے جس کو شریعت نے حکم دیا ان سے اوپر تکنے سے اوپر تو اوپر اب بہت سے لوگا آخلے لڑاتے ہیں نیچے سے تو پیتاوے پین لیتے آپ تو نیچے سے آپ کو جیب کتنا بھی اوپر پیننی شریعت نے روکا نہیں آپ پینی ہے نا پھر آپ کس نے روکا پینڈ پینی ہے اونچی اور نیچے سے پیتاوے پینی ہے اوپر ڈھک تو گیا تکنا مسئلہ ڈھکنے اور نئی ڈھکنے کا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تکنے سے اونچہ اوپر کا حصہ نیچے سے آپ کتنا اوپر لے آتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن آپ کو جو ہے ایزار پینڈ پتلون تہہبند یا جو جو چیزیں پہنی جاتی ہے خمیز کوٹ جو بھی لمبے ہوتے ہیں تکنے سے نیچے نہیں ہو سکتا یاد رکھی سیوہ مستثنہ حالت ہر جگہ رہا ہے ایکسپشنل کیسز ہر جگہ ہے سیکیوریٹی سیفٹی کام کاج کے اندر بارش پانی میں انسان چل رہا ہے اور کپڑے تو اندر سے چھوٹے لیکن بارش سے بچنے اتنا لمبا پہنا ہے وہ ایک سب ایکسپشنل کیسز ہے یاد رکھی لیکن عام حالت کے اندر ہمیں جسم کو یہ حصے سے اوپر پہننا ہے باقی نیچے سے آپ کو چھپانا ہے تو آپ سوکس پہنی موزے پہنی خفین پہنی لیدر سوکس جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اوپر سے تو آپ کا کپڑا آ کر وہاں رک جائیں گا یاد رکھی اب خامخہ کے ہیلے بہانے نہیں ہم کو تکبر نہیں فلانی یہ سب اللوجیکل یاد رکھیے اگر تکبر نہیں بھی ہے تو اتباع رسول کے ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کیا صحابہ کا عمل صحابہ میں سے کس کو تکبر تھا لیکن سب کے اوپر رہے پوری زندگی تو تکبر اصول نہیں تھا اصل یہ تھا کہ اوپر سنت کے مطابع رکھا جا اور تکبر کہ ساتھ کوئی لڑا ہے فرماتے ہیں یہ سنن ابودعوت کی روایت ہے آپ نے فرما رکھا چادر خمیس اور پگڑی میں ازبال ازبال اسے کہتے ہیں کہ ٹکھنے سے نیچے کوئی چیز ہوئے ہو ازبال اور وہ جو کرتا ہے اسے مضبل کہتے ہیں عربی میں تو آپ اس نے فرمایا کہ ازبال یعنی ٹکھنے سے نیچے جو لٹکے جو انہیں تکبر کی طور پر گھسی دے گا روز خیامت اللہ ان کے طرف رحم کی نظر نہیں دوڑائیں گا رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گا تو جو تکبر سے کریں گا رحم کی نظر سے نہیں دیکھیں گا جو غیر تکبر سے بھی کریں گا جہنم کے وئی تو ان کو بھی آ چکی ہے تو لباس کا یہ بھی ایک وہ ہے کہ لباس مردوں کا ٹکنے سے اونچا ہو تیسری چیز لباس میں لباس کیسے